بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکیم شاہد قبال آپ کی خدمت حاضر ہے بہت زبردستے اور آسان سے گریل نسخے کے ساتھ آج کا جا ہمارا نسخہ ہے وقت سے پہلے ہونے والے جو بال ہیں ان کو سیاہ کرنے کے لئے بالوں کو مضبوط کرنے کے لئے اس ٹوٹکا کو آپ استعمال کریں فیدہ اٹھائیں انشاءاللہ اس ٹوٹکا کے استعمال سے اگر آپ کے بال داڑی کے بال یا کہہ سکتے ہیں کہ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے دماغی کمزوری ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کرنا کچھ ہیں کہ ناظرین آپ نے دو جڑی بوٹی لینی ہے جو کہ آپ کو بہت سانی کسی بھی اچھے ہر بس ٹوٹ سے مل جائیں گی یہ ہے کہ ایک جڑی بوٹی آپ کے ساتھ نے پڑھی ہے حریڈ سبز پوست یعنی کہ سبز حریڈ جو خوشک ہوتی ہے اس کا بیرونی چھلکا وہ آپ نے لینا ہے سو گرام یعنی کہ پوست کا مطلب ہے بیرونی چھلکا اور یہ ہے پوست آملہ خوشک آملے کا جو پھال ہوتا ہے اس کا بیرونی چھلکا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا اندرونی یہ اس طریقے کی گھٹلی بغیرہ ہوتی ہے یہ آپ نے نکال دے نہیں ہے صرف اس طریقے کا آپ نے یہ چھلکا استعمال کرنا ہے صرف سترہ جن کے اندرونی جو گھٹلی ہے وہ آپ نے نکال دینے کو دکان اگر آپ اربسٹور سے لیں گے جو اس میں ایسے گھٹلیاں لازمی ہوتی ہیں جو آپ نے نکال دینی ہے دونوں جڑی بوٹیوں کو ناظرین آپ نے اچھے طریقے سے صرف سترہ کر لینے اگر ان میں مٹی بغیرہ ہے جا کچھرہ بغیرہ ہے تو اس کو آپ بیشاک دھو لیں دھونے کے بعد پھر اس کو دوب میں خوشک کر لیں جب یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائیں تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے میدہ کی طرح باریک پیس لیں یعنی کہ پورڈر کر لینے پورڈر کرنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کر لیں صرف رات کے وقت آپ نے اسویز رجوع آپ دودھ پیتے ہیں دودھ کے ساتھ آدھی چمچ چائے والی آدھی چمچ روزانہ رات کو یہ آپ اس کے ساتھ کھائیں یعنی کہ رات کا کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد یا ایک گھنٹہ بعد آپ نے آدھی چمچ روزانہ رات کو کھانی ہے یہ آپ نے کہہ ساتھ ہے کہ اس کو لگاتار استعمال کرنا ہے یہ آپ کو کہہ ساتھ ہے کچھ ہی وقت بعد آپ کو اس کے جو اچھے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں جب وہ نیچے سے بال آئیں گے وہ سیاہ ہوگی انشاءاللہ یعنی کہ یہ نسخہ ناظرین آپ کو فوری ریزلٹ نہیں دے گا کچھ ٹائم لے گا اور اس کا کونقصان نہیں ہے روزانہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ چاندی ہفتوں کے استعمال کے بعد آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اس نسخہ کو آپ بے شک پوری زندگی بھی کھاتے رہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا آپ کو فیدہ دے گا انشاءاللہ اور اس سے کہہ ساتھ ہے کہ آپ کے اور بھی زیادہ مسئلہ انشاءاللہ خبر ہوں گے میدہ کے مسائل اگر بنتے ہیں قبض اگر رہتی ہے یا بھوک نہیں لگتی انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس نسخہ کے استعمال سے اگر میدہ میں گرمی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے گرمی بھی کہہ ساتھ ہے کہ اللہ پاک حکم سے انشاءاللہ نکل جائے گی شکریہ دوناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے دعا میں یاد رکھیں گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد قبال کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم